سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہری کرنے کے اندوسے واقعے میں صحابیہ کی شان بے نیازی اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے ایک بہتی چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس واقعے میں ایک جلیل قدر صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم اگرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے پہلے ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑا سا مختصر جان لیتے ہیں یہ صحابی جلیل عبد الرحمن بن سخر سخر علوسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قنیت ابو حریرہ رکھی تھی آپ کی والدہ میمونہ بنت صفیح بن حارس نے اسلام قبول کیا اور حالت اسلام ہی میں وفات پائی ابو حریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا ایک بلا زخیرہ روایت کیا ہے آپ کا شمار حفاظ صحابہ اکرام میں ہوتا ہے امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ وطابعین وغیرہ ہم کے آٹھ سو یا اس سے بھی زائد اہل علم نے حدیث کی روایت کی ہیں آپ صادق حافظ دیندار عبادت گزار تقوی شعار اور عمل صالح کا پیکر تھے غزبہ خیبر کے سال سات ہجری میں اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ ہی کے ساتھ رہے صرف اس مدت میں صرف اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے محروم رہے جب علاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بحرین کی طرف روانہ ہوئے تھے انسر ہجری میں انتقال فرمایا اور حیرت ولی بن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی آپ کی وفات عقیق میں آپ کے گھر ہی میں ہوئی تھی پھر آپ کا جنازہ مدینہ منورہ لے جایا گیا اور وہاں لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان بقی میں دفن کیے گئے اللہ تعالی آپ پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور آپ سے راضی ہو تو اس واقعے کے اندر انشاءاللہ حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ پیش کیا جائے گا اور ایک صحابیہ کی شان بے نیازی کے طالوں سے واقعہ پیش کیا جائے گا اب شروع کرتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے پکا ہوا کچھ گوشت پیش کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی محتاج مسلمان کے لیے رکھ لیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فقراء تھے وہ رات کا کھانا تناول کر چکے تھے آپ نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کسی کو گوشت کی ضرورت ہے انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ یہ گوشت لے جا کر فلا انساریہ کو دے دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت دینے کے لیے انساریہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی آواز آئی کون جواب دیا ابو حریرہ خاتوم نے پہنچا ابو حریرہ خیریت تو ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیرے بچوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیرے بچوں کے لیے یہ گوشت بھیجا ہے وہ کہنے لگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دیں اور میری طرف سے یہ عرض کر دیں کہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے میرے بچے کھانا کھا کر سو چکے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ گوشت رکھ لیں کل آپ کے بچے بیدار ہوں گے تو کھائیں گے خاتون نے جوابا کہا اے ابو حریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ سے عرض کریں کہ کیا آپ کل تک میرے بچوں کی زندگی کی زمانت دے سکتے ہیں غور فرمائیہ وہ خاتون کیا فرما رہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جواب دے رہی ہیں اے ابو حریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا آپ سے عرض کرنا کہ کیا آپ کل تک میرے بچوں کی زندگی کی زمانت دے سکتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گوشت آپ لے جائیں اور اسے دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج و ضرورت مند ہوئے ہیں تو دیکھا آپ نے صحابیہ کی شان بے نیازی یہ ہوتی ہے آج اگر ہم کسی کو کھانا پہنچائیں تو کیا وہ یہ کہے گا کہ فلا شخص بھونکا ہو سکتا ہے یہ کھانا اس کو دے تو ہمارا پیٹ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے ہم کھا چکے ہیں لیکن نہیں وہ کھانا رکھ لیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کسی اور کو دے آؤ دیکھئے صحابیہ کی شان بے نیازی کہ کیا فرما رہی ہیں اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسے لے جا کر کے کسی دوسرے محتاج کو دے آئیے الحمدلہ یہ صحابیہ کی شان بڑی ہی بے نیازی ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبی کو علم نافے اور عمل سوالے کی توفیق عطا فرما ہم سبی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیے تو اسلام پر اور ہمارا خاتمہ کریے تو ایمان پر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العليم سبحان ربک رب العزتی عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی